ہر ورش کی بہت اس ورش بھی جنپد امروحا کے تگری میں لگنے والا اتحاسک گنگا میلے کو لے کر پر شاشنے تیاریاں زورو پر چل رہی ہیں آج زلادکاری بالکرشن ترپاٹھی جی دوارا چھترے ودھائک دھنورا راجیف ترارا جی کے اپستیتی میں گنگا میلہ تیاریوں کی سمیشہ کی گئی اس دوران زلادکاری نے کہا کہ میلے میں ادھکاریوں کی لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی اسے کے ساتھ ان کی لاپرواہی کے چلتے نلمبت کیا جائے گا اور ساتھ اس شاشن کو پدر سوپ کر کٹھور کاروائی کی جائے گی کہا کہ دیکھا جا رہا ہے کہ میلے کی ابھی بھی تیاریاں ادھوری ہیں اس افسر پر زلادکاری نے بیٹھک مین اپستیت ادھکاریوں کے تتکال پربھات سے اس پشٹ کرن کے ساتھ ویدن روکنے کے لئے نردیج دیئے انہوں نے کہا کہ میلے کو بھوے بنانے میں کسی بھی پرکار کی لاپرواہی نہیں کی جانی چاہیے کہا کہ گنگا میلے میں جانے کے لئے روڈ بنائے گی اس پر وانی کا چھڑکاو لگاتار ہونا چاہیے جس سے کی کسی شرط دھالوں کو کسی بھی پرکار کی گھٹنائی کا سامنا نہ کرنا پڑے انہوں نے کہا کہ تیس تاریخ تک سبھی بھی بھاگوں کے کارے پون ہو جانے چاہیے جس کے بعد کارے کا ستیہ پن کرایا جائے گا اسی کے ادھار پر بھکتان کے پرکریا کی جائے گی کہا کہ پرکار شروڑ اور گھاٹوں کی ویوستہ اتتم ہونی چاہیے گہرائی والے بندوں پر بیریکیڈنگ اوشی کر دی جائے ناب گو تکھورو کی سوچی پولس کرمیوں کے پاس ہونی چاہیے میل میں میں تین کمدھونی پی ایسی بٹالین سرکشہ کے لئے تینات کی جائے گی اراجک تتموں کے ساتھ کڑائی سے نپٹا جائے گا کہا کہ شوچالے پریاب بنائے جائے چینجنگ روم بھی پریابت ہو تاکہ کسی بھی پرکار کے کپڑے بدلنے کی میرا اصحل میں سمسیہ نہ ہو سکے محلاؤں کو دھیان دیا جائے ایک مجبوتی کے ساتھ اس کو دیں چونکہ آپ کو پچھلے ورس کا اوارٹی انبوہ ہے جیسے کی سردالوں کو کٹھنائی نہ ہو تو سرک کا کام آپ نے کافی کر لیا ہے لیکن جو ابھی لگتا ہے کہیں کچھ اور اگر آپ کو کرنا ہے ابھی ہم چل کے دیکھیں گے میٹنگ کے بعد آپ دیکھیں گے بھی پورا رس کے میلے کا ملائی کی رام لگیا جائے گا اور جہاں کہیں کوئی آپ شکتہ ہوگی اس کو انگیت کیا جائے گا تو وہ کام پورا کر لیا جائے اس کے علاوہ ابھی اس کے بارے میں جو بجلی کا کام کر رہے ہیں وہ دھیان دے کہ سبی جگہ کم بھی لگ جائے